دوستو بزرگوں کا احترام اپنی جگہ لیکن اگر خود بھی کسی کو پروانہ ہو تو اس لئے یہ ویڈیو کسی کا دل دکھانے کے لئے گردے دکھانے کے لئے یا پھر 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 دکھانے کے لئے نہیں بس دماغ خراب کرنے کے لئے ہے تو امید دوازی کہ آپ کا گنچے دل خوشیوں سے شداب ہوگا اور آپ کی طبیعت بھی ٹھیک ہوگی دوستو آج ہم بات کریں گے ایسے بابی کے بارے میں جس کی اولاد نہیں ہی وہ خود خراب ہے جس کے حال کا تو پتہ نہیں لیکن جال خراب ہے اور قبض کی شکایت کی وجہ سے یہ جو پڑکتا رہتے ہیں پتہ نہیں اس نے جو کھائی ہے وہ دال خراب ہے کوئی نہ کوئی تو مسئلہ ہے بھئی یہ کنفرم ہے تو آج کی اس ویڈیو میں یہی سب کچھ آپ تک پہنچانے کے لئے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے اور تیرا شرف دماغ خراب ہے کاکا ایدہ گردہ خراب ہے ایدہ میدہ خراب ہے ایدہ یونج نیتی خراب ہے آپ مندہ سلوی ہریا پہ ایدہ زندگی خراب ہے بولا دا نا ٹک ٹک کا ہیرو کون یوسف پٹان ٹک ٹک پہ راج کرے گا کون یوسف پٹان تو بس 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 مجھے ایک سیکنڈ کے لئے لگا کہ ویڈا کھول گیا اور میری طرف ہی آرہا ہے یقین کرو ایسا لگتا ہے نا کہ ویڈا پوتھر گیا ہے اور جو بھی اس کے سامنے آئے گا اس کو پیجے گا اور چچا جی راجباد میں کرنا پہلے واشروم کر کے آؤ آپ کو آیا ہوا ہے کیوں اتنی دیر روکتے ہو تمہیں کب سے کیا یار آشکی قدموں میں بچھی ہوئی ہے تو پوڑکتے کیوں ہوں پکڑو اپنی آشکی اور دفع ہو جاؤ پکڑتے کیوں نہیں اچھلتے ہی جا رہے ہو آشکی ٹوٹ گئی ہے شیشے پڑے ہیں اس کے زمین پہ آشکی تتی تتی ہے پیچھے دیکھو الخدمت فیملی پارک ہے اس بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش کرو کہ پارک کے اندر جھولے لگے ہیں اور باہر جانور لگے ہیں یہ پارک والے بڑے ہوشیار ہیں انہوں نے ٹک ٹوک سے لو بجر جانور مگوا لیا ہے بڑے تیز ہیں ارے ہیں یار اس کو کوئی لے جاؤ اور جا کے پہلی میں ایک قدو کراؤ ٹریکٹر اور حل کی ضرورت نہیں پڑنی پہلی میں یہ خود اس طرح پڑک پڑک کے ساری مٹی پولی کردے گا یہ بڑی اچھی بات کہ یہ بچھی بڑی ہے آشکی تیرے خدموں میں نور ہے بس نور ہے ان نظروں میں دوس جاؤ ہو اس کے اندر ہی بھاڑ جاؤ کھا جاؤ اس کو یار تم شکل سے بڑے سنجیدہ نسان لگتے ہو اپنے اببو کا علاج کیوں نہیں میرا مطلب اس بابے کا علاج کیوں نہیں کرواتے وہ بیچارہ تڑپ رہا ہے اس کو لکوا مار گیا اور اس کو دیکھو ٹینچن ہی کوئی نہیں بے فکر ہوگے چل رہا پہلے وقت میں محلے میں مداری باندر لے کے آتا تھا مداری کے پاس ایک سٹک ہوتی تھی اور جیسے ہی وہ سٹک کو کھڑکاتا تھا باندر سمجھ جاتا تھا کہ بھئی اب مجھے ایک کرتب کرنا ہے لیکن اب ڈیجیٹل زمانہ ہے اب سٹک کھڑکانے کی ضرورت نہیں ہے اب بس کیمرہ آون کرنا ہوتا ہے اچھا ٹک ٹک کی یہی یہی بڑی عجیب بات ہے کہ جیسے ہی کوئی کرنج آتا ہے سادے کے سادے مل کے اس کو ٹرینڈ بنا دیتے ہیں نہیں اگر کوئی چوال آیا ہے تو اس کو ایک نکر میں پڑا رہنے دو اس کو کوئی پوچھے گا بھی نہیں لیکن نہیں بھئی سب کو سب کو ہی سالین ہے اچھا اس کے علاوہ آج کل ٹک ٹک پہ ایک اور ٹرینڈ چل رہا ہے وہ بھی ذرا دیکھ لیں وہ کیا ہے موسیقی موسیقی اے بیج آئے بڑھا تو ٹک ٹک سٹار ٹیلنٹ چیک کیا ہے اکٹنگ چیک کی ہر ویڈیو میں زبردستی داندھ نکالتا رہتا ہے میں پھر کہہ رہا ہوں یہ ان کی سیلیبیٹ ٹٹی ہے یہ ٹک ٹک سٹار ہے سٹار یہ انفلوینسر ہے لوگ انہیں دیکھتے ہیں لوگ ہمیں جاج کرتے ہیں ہم سے سیکھتے ہیں پتہ نہیں کیا سیکھتے ہیں ان سے جب بھی ٹک ٹک کھولو جو بھی ان کا ٹرینڈ چل رہا ہوگا فضولی ہوگا جیسے کہ آج کل دیکھ لو سارے کا سارا کرنجی ہے یہ نہیں کہ ٹک ٹک پہ اکا ٹیلنٹ نہیں ٹیلنٹ ہے لیکن ٹیلنٹ کو لوگ لائک نہیں کرتے ہیں لائکس کا میار صرف ان کے لیے تھرک نیس ہے یہ بابا جی جو پو رکھتے رہتے ہیں ایک آفتے کے اندر اندر ایک ملین فالورز لے لیا ہے کیوں کیوں کہ بھائی ٹک ٹکرز کے نزدیک یہ ٹیلنٹ ہے یہ تو دھوتی کھول رہا ہے اصل بات پتہ ہے کہ انسان کی زندگی کی تین سٹیجز ہے تین لیول ہیں بچپن جوانی بھراپا اور مزے کی بات یہ ہے کہ بچپن اور بھراپا ایک چیز ہے انسان کو بس جوانی کے 20-25 سال پختہ عمر بس 20-25 سال اتنا کمزور ہے انسان اب یہ اس پر ڈپینڈ ہے کہ ان 20-25 سالوں میں وہ عزت والی شہرت حاصل کرنے کی تغدوں میں رہتا ہے یا زلط والی شہرت حاصل کرنے کی تغدوں میں رہتا ہے سمجھ رہے ہیں میری بات شہرت مقصد ہے عزت والی شہرت مقصد ہے صرف شہرت تو ایسے ڈیجیٹل دور ہے کوئی بھی جکھیاں لگاؤں جیسے کہ آج کل لگ رہی ہیں بندہ فیموس ہو جاتا ہے دوصل مقصد پر کیا ہے عزت 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 لیکن میں یہ باتیں کیوں میں یہ باتیں کیوں کر دا ہوں یار وہ دوصل اصل بات یہ ہے کہ میں جس بات تو میں نہ ادھر اگر نکل جاتے ہو اس لئے ٹینشن نہیں لینے اس ویڈیو کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں دوستو یہ ویڈیو دو ہزار بیس میں بنائی تھی لیکن کسی وجہ سے ہٹانی پڑی اس لئے دوبارہ اپلوڈ کی ہے دوستو یہ تھا ٹک ٹو کرنج کا پہلا اپیسوڈ اگر اس کے لائکس میں اچھا ریسپاؤنس ملے گا تو نیکسٹ فردر اپیسوڈز بھی یادے رہیں گے کیا خیال ہے تو ملتے پھر نیکسٹ ویڈیو میں ٹیک کیر کیپ سمائلنگ اینڈ خدا حافظ